سازشے ہو رہی اور چالے ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے بیرسٹر گوہر بھائی کو امانت کے طور پر دے دیا گیا ہے میں یہ لفظ یوز کروں گی بیرسٹر گوہر صاحب کے موں میں وہی الفاظ ہوں گے جو خان صاحب ان کی کان میں کہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم کچھ بھی انناؤنس کرتے ہیں تو آگے سے کاؤنٹر کرنے والے آ جاتے ہیں یہ اکیسویں صدی کا ڈیجیٹالائز پاکستان ہے بہت سے طریقے الیکشن کنڈکٹ کروانے کا جو انڈرگراؤنڈ ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے جو جیلوں میں ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے اور جو باہر ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے پہلے بھی آج بھی اور ہمیشہ خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن رہیں گے بس ہمیں توڑی سے آگے والوں کی چالوں کو دیکھ کر اپنی سٹرٹیجی ہم صفے بدل رہے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب سرخرو ہوں گے متحد رہے ڈٹے رہے کوئی بھی ہمیں نہیں ہرا سکتا شیراس کے ساتھ میں ہوں شیراس احمد شیرازی اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں آپ سے کچھ ہی دیر قبل جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سیند رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی بریسٹر علی گوہر کے سر چیرمن شیپ کی زمداری جو ہے وہ ان کو دے دی گئی ہے ان کو سومتی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو ان مشکل حالات میں کس طرح لیڈ کرتے ہیں میں ساتھ اس وقت مشاہل عزیز صاحب موجود ہیں جن کو آپ دیکھتے بھی ہیں سپ پاکستان تحریک انصاف کے سیند رہنماؤں کے کیسز ہوتے ہیں وہاں پر ہی پہنچکی ہوتی ہے وکیل بھی ہیں بتائیے گا علی گوہر صاحب کو جو ہے نیا چیرمن نے منتخب کیا گیا ہے کیا توکات ہے ان سے کیا امید ہے ان سے اور کیا ان مشکل حالات میں پارٹی کو وہ اگلے جس ہوں گی جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں عمران خان پاکستان کے لیڈر ہے اور عمران خان پی ٹی آئے ہے اور پی ٹی آئے عمران خان ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں آپ دشمن کی چالوں کے مطابق اپنی سٹریٹیجی دیکلیئر کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے سازشے ہو رہی اور چالے ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی الیکشن کے میدان میں آئی نہیں سکتا تو اس لیے اس تمام سینوریو کے مطابق خان صاحب کی ڈیریکشنز پہ جو چیئرمنشپ کا اہدہ ہے جس طریقے سے علی زفر صاحب نے بتایا کیرٹیکر چیئرمن وہ ہمارے گوہر بھائی کو امانت کے طور پر دے دیا گیا ہے میں یہ لفظ یوز کروں گی اور وہ اپنی ذمہ داریہ اس ٹائم تک نبائیں گے جس ٹائم تک ہم جو توشہ خانہ والی کیس کی میجر اپیل ہے اس کا ڈیسیزن نہیں آ جاتا تو وہ اپنی ذمہ داریہ نبائیں گے اور پارٹی کو کرائیسز سے نکالیں گے لیکن ایک بات بڑی واضح سی ہے بیرستر گوہر صاحب کے موں میں وہی الفاظ ہوں گے جو خان صاحب ان کی کان میں کہیں گے جہاں ہم دیکھتے کہ بزرور طاقت جو پاکستان طریقہ انصاب کے لیڈران ہے ان کی جو پولیٹیکل افلیشن ہے وہ چینج کی جا رہی ہے ورکرز کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا اسی صورتحال میں پارٹی کو سنبھالنا پھر انٹرا پارٹی انتخابات کرانا کتنا مشکل ہوگا بیرستر علی گوہر صاحب کے لیے جی ہم نے سٹریٹیجی دی ہوئی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم کچھ بھی انناؤنس کرتے ہیں تو آگے سے کاؤنٹر کرنے والے آ جاتے ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ایک پراپر اپنا فورم ہے اپنا پینل ہے جو اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کرا رہے ہیں نیشنل کانسل لیول تک کروا رہے ہیں اور اب بھی میں کہتی ہوں نا یہ نویس کی صدی کا پاکستان نہیں ہے یہ اکیسویں صدی کا ڈیجیٹالائز پاکستان ہے بہت سے طریقے الیکشن کنڈکٹ کروانے کا جو انڈرگراؤنڈ ہے وہ بھی پارٹی سپیٹ کر سکیں گے جو جیلوں میں ہے وہ بھی پارٹی سپیٹ کر سکیں گے اور جو باہر ہے وہ بھی پارٹی سپیٹ کریں گے شیفظر مروض صاحب بہت ایکٹیو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سوشل میڈیا پر ان پر بھی تنقید ہوئی جب وہ خان صاحب سے ملاقات کے بات جو ہے باہر آئے کیا سمجھتی ہے کس کے تحت وہ چل رہا ہے ان کو ڈیریکشنگ کے ہاں سے مل رہی ہے اور کیا جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے وہ ان کی سٹیٹری سے مطمئن ہے دیکھیں انہوں نے صاف سی بات ہے انہوں نے باہر آکے وہی کہا جو خان صاحب کی الفاظ تھے بس وہ کہتے ہیں نا کہ جو پروپر پروسیجر تھا وہ ایڈاپٹ نہیں ہوا کیونکہ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو بات کر لیتے ہیں وہ کور کمیٹی میں پٹ اپ ہوتی ہے اور کور کمیٹی کے بھی اس پر کنسنس آ جاتے ہیں اور پھر وہ فائنلی اپرووڈ ہوتی ہے تو اپرووڈ تو وہی تھا جو خان صاحب کے الفاظ تھے بس وہ انہوں نے کہہ دی ادھر اور جو سٹیٹمنٹ آئی یا جو واویلہ مچا ہوا ہے تو میں سب کے لیے ایک ہی بات کروں گی کہ اس ٹائم پہلے بھی آج بھی اور ہمیشہ خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن رہیں گے بس ہمیں توڑی سے آگے والوں کی چالوں کو دیکھ کر اپنی سٹرٹیجی ہم صفے بدل رہے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب سرخرو ہوں گے متحد رہے ڈٹے رہے کوئی بھی ہمیں نہیں ہرا سکتا بہت شکریہ انشاءاللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف صرف امران خان ہی ہے امران خان ہی رہیں گے اور ہم متحد ہیں اور ہمیں کوئی جو ہے وہ توڑ نہیں سکتا